انتراشتی مہلہ دیوز کے موقع پر دخل نیوز کی سمپادک شیفالی گپتہ کو ان کی ویسسٹ اپلپدھیوں کے لیے وومن پریس کلب مدھ پردیش اور کینڈرہ بینک نے سمانت کیا شیفالی گپتہ ایک لمبے عرصے سے پیڑت مہلاؤں کی مخر آواز ہیں موقع مہلہ دیوز کا تھا تو وومن پریس کلب مدھ پردیش نے ان مہلاؤں کو میڈیا آوارڈ سے سمانت کیا جنہوں نے اپنے دم پر نیا مقام حاصل کیا ہو اس ہماروں میں دخل نیوز کی ایڈیٹر شیفالی گپتہ، وینا سبلوک پاٹھک، روبی سرکار، نوجہت پروین صدیقی، مدھوریمہ راجپال، شیطل اٹکڑے، اسنیہاں کھرے، ریڈیو جوکی ایکتہ سنگھ، دھرا پانڈے، انوپا ماں سنگھ اور کبیتہ مانڈرے، نیدہ رحمان، سارکہ شریفاستہ اور سربی تیواری کو میڈیا آوارڈ سے نواز آ گیا پترکارتہ میں صدیق سادنا کے لیے لائف ٹائم اچیویمنٹ آوارڈ مغلہ انوزہ کو دیا گیا کارکرم میں وشش اتیتی کے روپ میں مدھور پردیش ویدھان سباک کی اپادی اکشی ناقاورے، چکتسہ شکشہ منتری ڈاکٹر ویجی لکشمی سادو، کانگریس کمیٹی کی میڈیا ویوہا کی چیئر پرسن شعبہ ہو جا پریس کلب آف انڈیا کی ادھیاکش انانت پگیت کر نیوز ورڈ انڈیا کی ورشت پترکار اور اینکر اجیتا جین وومنز پریس کلب کی ادھیاکش شیطل رائے وشش روپ سے موجود رہے اس افسر پر جن سمپرک منتری پی سی شرما نے آنچلک مہلہ پترکاروں کی سنبھاگ اسطری سمیتی بنانے کی بات کہی سبھی وقتاؤں نے کارکرم میں پترکارتہ کا نیا دور اور وشورس نیتیہ پر اپنے وششہ رکھے مد اپردیش ویدان سبھا اپادیاک شناکاور نے کہا کہ ویدان سبھا سمیتیوں میں مہلہ پترکاروں کی سنکھا پڑھانے کی آوشکتہ ہے انہوں نے ویدان سبھا کوریج کے لیے مہلہ پترکاروں کو ان راجیوں میں بھی بھیجے جانے کی بات پر جوڑ دیا چکستہ شکشہ منطری ڈاکٹر ویجے لکشمی سادھوں نے ورشت مہلہ پترکاروں کے لیے نشو القصوات سیوائیں پردان کرنے کے لیے جلدی ویباہ سے جوڑنا بنائے جانے کی گھوشنا کی لیکن میں سبھی سے کیولئے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری سبھی مہلہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے مجھے ان سب سے ایک ہی بات کہنا ہے کہ آپ جو پانا چاہتے ہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کبھی اس بات کی راستہ مت دیکھیں کہ کوئی آئے گا اور آپ کا ہاتھ پگڑ کے آپ کو آگر لے کر جائے گا آپ اس کے بردی پوری امانداری کے ساتھ کام کریں اور مجھے نہیں لگتا کہ کہیں آپ کو کسی بھی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کبھی بھی دماغ میں یہ مت رکھئے کہ آپ مہلہ ہیں آپ ایسا سوچیں گے تو پہلے ہی کمزور ہو جائیں گے آپ سوچیں ہم مہلہ ہیں تو اور زیادہ داکت بھی لے گی آپ کو اب ہم کو یہ وشواس ہے کیونکہ مدھر پردیش کی کمان ایک ایسے ویکتی کے ہاتھ میں ہے آدھر نی کمالنات جی کے جن کے پاس انبھاو کی کوئی کمی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ان کے اس انبھاو کا لاغ نشرید روپ سے سبھی شیطروں میں ملے گا اور مہلہوں کیلئے سپیشلی رہے گا اچھی بات ہے کہ لوگ اب مہلہوں کی مہتا کو مہلہوں کی اپسیتی کو جاننے لے گئے تو آپ کے چینل والے بھی نانا نہیں ناما نیوز ایٹیو میں کروایا ومنز کلپ اچھا لگا اس سے بہت غلط چیزیں ہیں کہ مدھر پردیش جو ہمارا مہلہ اوتپردن کے پاملے میں پردیش میں نمبر وان ہے اس کو کہنے کے ہمیں دور کرنے کی آشکتہ ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ ساشن کے ساتھ ساماج کے ہرنگ کو اس میں آگیا چاہی ہم لوگ کو مل جل کر سیو کر کے اس کلم کو دور کرنا چاہیے وومن پریس کلپ نے سوشل اچھی برج کے روپ میں ماخلاج چطرویدی پترکارتا ایوم سنچار وشف دیالے کی ویباغت دیکش راکی تیواری ساماجک چھیتر میں اتکشت کارے کرنے والی پریتی اگروال گناہ سے ورشت سماس سے وکا سیما سے سو دیا دھار جلے سے باغ پرنٹ کو انتراشتی اسطر تک پہنچانے والی پریانکہ باہی تھی شکشا کے چھت میں اتکشت کار کرنے والی سدھانی پاٹنی اور پدمنی خجانچی برکھیلی کی جوا سرپنچ بھکتی شرما راجگڑ کی بلڈوزر مین کہلانے والی لیلا بھائی بیگم گنج کی مہلا آوارٹی کرشک رادہ دوبے جوالپور سے شیلی دوبے ہوشنگ آباد سے ننی دیویانگ گائی کا تانیا شرما اور گوالیر سے انتراشتی کھیاتی پرابت ننی نتیانگنا بیبی ڈائل جیش کمار تتھا بھوپال کے سکارات مک پریابران سوچ گروپ کے سردستوں کو سمبان سے نواجہ گیا وہی وومنز پریس کلپ کی ادھیکشت شیطل رائے نے کہا کہ مہلاوں کے لیے ہمارا پریس کلپ ہمیشہ تک پر رہے گا آج کا جو ہمارا کارکم ہے چونکہ وومنز پریس کلپ مدی پردیش پچھلے چاڑ سالوں سے مدی پردیش میں کام کر رہا ہے پردیش میں ہمارے کاریب ہچار ایک میمبر ہیں جو پورے مدی پردیش میں سکری ہیں جیلیوار ہماری سمیتیاں گھٹھی دیرے کام کرتی رہتی ہے سمیں سمیں پر ہم ٹاک شو بھی آوجین کرواتے ہیں تاکہ مہلا پترکار آنے والے چنوٹیوں سے روبرو ہو سکے نیدان کر سکے اور آج کا جو بھوپال میں ہمارا یہ پہلا کارکم ہے ان دور میں اس کے پہلے ہمارے بڑے بڑے شو ہو چکے ہیں پچھلے ہر انتراشتی آج کا جو پورو سندھا پر ہم آج کارکم کرتے ہیں اور جو میڈیا کے شیطر میں جو مہلائیں کاری رہت ہیں سماجک شیطر میں جو مہلائیں کار کر رہی ہیں ان کو ہم سممان کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مہلا منچ ہے وومنز پریس کلپ مدی پردیش ہے پوری مہلا جو پردیش میں سکری ہے مہلا کرمشاریوں اور دکاریوں کے ساتھ مہلا دیوز کا آئی جن بھوپال کے گاندی بھونے میں کیا اس موقع پر سماج میں خاص یوگدان دینے والی ہستیوں کو سمانت کیا گیا اس سماروں میں سامجک کارکرتا آنامی کا دبے مک کہتی تھی اپنی ویششٹ اور صدیر کے سیواؤں کے لیے دخل نیوز کی سمپارک شیفالی گپتا ریڈیولوجس ڈاکٹر مانسی گپتا ویفسائی میدھا چگ فیشن ڈیجائنر جیوٹی گپتا اور شکشی کا شلپا بھاوے کو سمانت کیا گیا سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی جب میں دوسرے تھی تو میرے صحیح ہوگی ستنام نے مجھ سے کہا خالی پہلائے 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 اور کیمرہ بھائی پہلائے پہلائے میں مجھے میرے پہلائے سے زیادہ مہینائیں ملتی ہیں ہوتا ہوں سکتا ہے جب سب نے بتایا کہ ایک سو پچپن مہینائیں گپال شہر میں آنے رانچے میں مجھے بہت خوشی اور رب حسوس کیا کہ میں کیا رب ایک یوں ہوگتا ہوں آگے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مہینائیں بہت اچھی شکشک ہوتی ہیں اور مہینائیں سب کو بہت اچھی سے سکھا سکتی ہیں پڑھا سکتی ہیں کہتے ہیں کہ مہینائیں جب اتیاچار ہوتے ہیں تو رات میں نہیں نکالا چاہیں یہ نہیں بہنا چاہیں یہ ایسا نہیں کھنا چاہیں مہینائیں ایک شکشک ہے پرش کچھ بھی نہیں ہے سچا یہی ہے پرش کسی کا پتی ہے کسی کا بھائی ہے تو کسی کا بیٹا ہے اور ہر مہینائیں شکشک ہے وہ اپنے گھر میں ہر میل پرسن کو اگر سکھائے گی کہ آپ کو خود کو کسی کو غلط نظر سے نہیں لینا تو کبھی مہینائیں بھی اتیاچار ہوگا نہیں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ مہینائیں ضرور سنجھا میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ پہلی مہینائیں ہیں لیکن اب وہ ایک سے آنے پھو چکے ہیں ہمیں اب اوچھار کرنا ہے جو آخری پنگتی میں بچی مہینائیں ہیں جو ابھی بھی گاؤں میں چھلہ جڑاتی ہیں ان کو ہم کیسے اس لیول پر لائیں کہ وہ بھی اگرم پنگتی میں نظر آنے ہیں دھنے بہت اس انترناشتری مہیلا دیوست پر میں اپنے سبھی درشکوں کو بہت 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 دیتا ہوں اور جیسا کی وزیت ہے کہ اتنے ورشوں سے جو بھارت نے ترقی کی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج مہیلاوں نے کس طرح سے یوگدان دیا ہے اور اس ترقی میں کس طرح سے آگے بڑھی ہیں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے ورشوں میں بھی مہیلائیں اور آگے انیرنتر بڑھتی رہیں گی اور اس دیش کی سکھ سمردھی میں بھاگیدار بنیں گی پورشوں کے ساتھ کندے سے گندہ ملا کے چلیں گی اس کے ساتھ میں پھر سے ایک بار پناہ بڑھائی دیتا ہوں سبھی مہیلاوں کو جو اس دیوست کو آج یہ سلیبریٹ کر رہے ہیں بہت بہت ہونے والے میں اس آٹھ مارج کو انترہستی مہیلا دیوست پر اپنے سبھی مہیلاوں کو بڑھائی دیتا ہوں اور یاشا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہم یہ آٹھ مارج کو مہیلا دیوست مناتے ہیں ان کا سممان کرتے ہیں پورے ورش ہم ان کا آگے بھی سمان کرتے رہیں گے اور مہیلایں آج جو کندے سے کندہ ملا کے کارے کر رہی ہیں ان کی پرگتی میں اور بھی یوگدان انترہستی مہیلا دیوست پر میں سبھی کو بڑھائی دینا چاہتی ہوں ساتھی یہ کہنا چاہتی ہوں یہ کوئی دیوست نہیں ہے یہ ایک مانسکتہ ہے یہ ایک سوچ ہے جس کو ہمیں سارے سماج میں لاغو کیا جانا چاہیے کوئی ایک دیوست کی روپ میں ہم ماناتے ہیں یہ ایک دیوست ہم ان کو وشیش انبھو کراتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہیں مگر ایک یہ مانسکتہ ہے جو بدلی جانی چاہیے اور جو برابری کا درزہ یہ دیا نہیں جا سکتا دینے میں ہم شاید ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے یہ برابری کی ایک سوچ ہے جو سماج میں ہونا چاہیے ہمیں اپنے پریوار اپنے بچوں سے شروع کیا جانا چاہیے کہ ہم آجادی دینا ہم نے دینا مطلب ہم کچھ ہے جو ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں ہمیں دینا نہیں ہے ہمیں یہ ایک ایسا واتاوڑ نرمیت کیا جانا ہے جہاں سب برابری ہیں برابری سے رہیں چاہے سماج جو گھر ہو گھر کے باہر ہو تو یہ ایک سوچ ہے جس کو وکسٹ کیا جانا بہت آوشک ہے